اوڈی سرکار دوارہ لائے گئے کرشی ادھیا دیش کے ویرود میں کانگریس دیش بھر میں آندولن کرنے جا رہی ہے اے آئی سی سی کی ویوستہ نسار سی ام بوپیش بگھیل آج سنگ مکھیالن ناگپور میں جا کر گرجیں گے اور ادھیا دیش کی خلاب ماہول بنائیں گے مہیں چھتیز گڑھ میں بھی آگ سے ہی آندولن کی شروعات ہو رہی ہے ناگپور کو آر ایسس کا گڑھ مانا جاتا ہے اور یوپی چناب کے سمیں سی ام بوپیش بگھیل نے سنگ مکھیالوں کے پاسی ہوئی جن سبھا میں سنگ کی وچار دھارا اور ان کے نیتاؤں پر جم کر حملہ بولا تھا تب سے پارٹی آلہ کمان سی ام کی اس تیز ترار چھوی کو سنگ کے خلاف استعمال کرنی کی رنیتی بنائے ہوئے ہیں دراصل بدوار کو پردیش بھاری پیل پونیاں سی ام بوپیش بگھیل اور پی سی سی چیف موہن مرکام کی موجودگی میں ہوئی ورچوال بیٹک میں ڈیڑھ مہینے تک چلنے والے آندولن کی روپ ریکھا بنائے گئی پونیاں نے پترکار وارتہ کر آندولن کی شروعات کریں گے اور دو سے کتیس اکٹوبر تک گھر گھر جا کر کسانوں کے اس ادھیہ دیش کے ویرود میں ہستاکشر ابھیان چلائیں گے بہی اسی بیچ دس اکٹوبر کو رائیپور میں کسان سمیلن کا آئیوجن کیا جائے گا خبر رائیپور سے جہاں گرہ منتری تامردہ جساہو کل راجستان کا دورہ کریں گے گرہ منتری شکروعار کو راجستان چنانوی گھوشنا پتر کریانویان سمیتی کی بیٹک لیں گے اور راجستان کے چنانوی گھوشنا پتر کے وادوں کو لے کر بھی بیٹک میں چرچہ ہوگی بیٹک میں گھوشنا میں کیے گئے وادوں میں کتنے کام ہوا اور کتنے پر کام ہونا ہے گھوشنا پتر میں کیے گئے وادے کو پورا کرنے میں آ رہی دکھتوں کو دور کرنے کو لے کر گرہ منتری بیٹک کے دوران منتھن کریں گے پہلے ہم گھوشنا پتر بناتے ہیں اس گھوشنا پتر پر وشواس کر کے جنتہ ہم کو اوڑ دیتی ہے سرکار بناتی ہے سرکار بننے کے بعد ہماری جنبے داری ہونی چاہیے کہ جو گھوشنا پتر میں ہم لوگوں نے وادے کیے ہیں اس کو پورا کریں اور اس کو کتنا پورا کیے کتنا نہیں کیے کیوں نہیں کیے یہ دیکھنے کا کام ہماری کمیٹی کا ہوگا تو پچیس تاریک کو میں جا رہا ہوں راجستان وہاں جائپور میں میٹنگ لیں گے ہماری کمیٹی میٹنگ لیں گے رائی پور میٹنگ